سلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نرز دیئر سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بی ایس این ایڈمیشن میں ہونے والے انٹی ٹیس کے بارے میں دیئر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اب بی ایس این میں ایڈمیشن لینے کے لیے انٹی ٹیس کو لازمی قرار دیا گیا ہے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ کافی پریشان ہیں کہ اب بی ایس این میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمیں انٹی ٹیس کیسے تیار کرنا ہوگا اس کی تیاری کیسے اور کہاں سے کریں تو آج کیسے فیڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ آپ نے انٹی ٹیس کی تیاری کیسے کرنی ہے یہ سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دو تین ایس ای نوٹیفکیشن آ چکے ہیں جس میں یہ لازمی طور پر کہا گیا ہے کہ اب بی ایس این میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو انٹی ٹیس لازمی طور پر دینا ہوگا جس کو انکیٹ یعنی نرسنگ کالج ایڈمیشن ٹیس کا نام دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بی ایس این میں ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ لیجیویلیٹی کرائیٹیریہ ہے جیسے کہ میٹرک بھی سائنس اور ایفیسی پری میڈیکل ہونی چاہیے تو جو سٹورنٹس ایسے ہیں جنہوں نے ایفیسی پری میڈیکل کی ہے تو ان کے لیے انٹی ٹیس بلکل بھی مشکل نہیں ہے وہ سٹورنٹس جنہوں نے میڈیکل کا ٹیس یعنی ایم ڈی کیڈ اٹمٹ کیا ہے ان کے لیے تو ان کیڈ بلکل ایزی ہے اور وہ ایزی لی پاس کر سکتے ہیں سٹورنٹس یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا اس کو جتنا ہوگا سن پر رکھا جائے گا اس میں چار ایمپورٹنٹ سبجیکٹس ہوں گے جیسے کہ بائیولوجی، فیزکس، کیمسٹری اور انگلیش یہ انٹی ٹیس کے لیے چار مین سبجیکٹس ہیں ہاں ان کی پرسنٹیج تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے فور ایگزیمپل بائیولوجی کی پرسنٹیج تھوڑی زیادہ ہوتی ہے فیزکس اور کیمسٹری کی تقریباً ایکول اور اس کے بعد انگلیش کی کم رکھی جاتی ہے جو کہ ٹین پرسنٹ تک ہوتی ہے اس انٹی ٹیس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان سٹورنٹس کے لیے بہت اچھا موقع ہے جن کے ایف ایسی میں تھوڑے کم مارکس ہیں اگر وہ انٹی ٹیس میں زیادہ مارکس لے جاتے ہیں تو وہ لازمی طور پر اس میں انویشن لے جائیں گے تو اس کے لیے جو فرس ٹیپ میں آپ کو دوں گی کہ آپ ان چار سبجیکٹس کے ایم سی کیوز پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں مارکٹ میں ڈیفرنٹ بکس آویلیبل ہوتی ہیں جو کہ ایف ایسی کی بکس سے ایم سی کیوز بنایا گیا ہوتے ہیں آپ ان کو لے کر ایم سی کیوز پریکٹس سٹارٹ کریں جیسے ہی انٹی ٹیسٹ ہوگا آپ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں اس میں ایسی کوئی سائنس کی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی آن لائن گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جس میں آپ کی پریکٹس میکسیمم ہو سکے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی پروپر اکیڈمی جوائن کریں کیونکہ آپ اس کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں اگر یہ چار سبجیکٹ میں آپ ایم سی کیوز پریکٹس میکسیمم کرتے ہیں تو آپ ایزیلی پرپیئر کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان فیوچر آپ کو نرسنگ کا سلیبز بھی دے دیا جائے کہ اس سپیسیفک سلیبز میں سے آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں کہا گیا اور دوسرے سٹورنٹس کا سب سے امپورٹن سوال کہ کوئی ایسا انسٹیٹوڈ ہے جس کو ہم جوائن کر لیں کہ ہم اپنے انٹیٹس کے تیاری کر سکے تو سٹورنٹس آپ کو اس پر اتنا زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو آپ نے ایم ڈی کیٹ دیا ہوئے ہیں یا اس کی تیاری کی ہوئے ہیں تو آپ کو پھر بلکل پریشان ہونے کی ضرورتی ہیں کیونکہ اس کا کرائٹیریا بلکل سیم ہی ہوگا سٹورنٹس جیسے ہی انٹیٹس کی ڈیٹس آناؤنس ہوں گی یا اس کے بارے میں مزید جیسے ہی کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا تو انشاءاللہ میں ایک ایک سبجیکٹ سے لے کر آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کیسے آپ تیاری کر سکتے ہیں کیسے آپ گھر بیٹے ایسی لی اپنے انٹیٹس کو پاس کر سکتے ہیں ابھی جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تو آپ سٹورنٹس اپنے تیاری پوری رکھیں تاکہ اگر کوئی ڈیٹ آتی ہے نزدیک کی ڈیٹ آتی ہے تو ایٹ لیس آپ کی تیاری مکمل ہو ای ہوپ ڈیر شرینٹس آپ کے لیے ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی رگی ہے تو لائک ضرور کر دیں میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھولیں کیونکہ نرسنگ سے ریلیٹڈ ہر انفرمیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتی ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیتا کہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے تینکیو سو مج اللہ حافظ